موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو دی سکرین آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیبوناچی لیولز اس میں ہم نے یہ سٹیڈی کرنا ہے کہ یوز آف فیبوناچی لیولز فار بائنگ شیئرز اینڈ سیلنگ شیئرز تو گیٹ میکسیمم پروفٹ ان سٹاک مارکیٹ کہ ہم فیبوناچی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے شیئرز کی خریداری کر سکتے ہیں اور شیئرز کو سیل کر سکتے ہیں اور بہت اچھا منافق کما سکتے ہیں اب فیبوناچی لیولز جو ہیں جیسے میں نے آرڈی ایکسپلین کیا کہ یہ پانچ ایسے لیولز ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے یاد کرنا ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا سیناریو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس جو مارکیٹ پہلے میکسیمم پوائنٹ پر پہنچی ہوئی ہے اسپوز کریں کہ مارکیٹ پہلے سیل زون میں پہنچی ہوئی ہے جیسے ہم نے فائیو لائن فارمولا کے تحت ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ اگر سیل زون کے اندر ہے تو اگر ہمیں اس میں ٹریڈ کرنا ہے اور اس مارکیٹ کے شیئر خریدنے ہیں تو تب ہم اس کا کس طرح سے استعمال کریں گے یہ سٹارٹ پوائنٹ ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ انڈ پوائنٹ ہے اور اس وقت جو پرائیس ہے مارکیٹ کی وہ سیل زون کے اندر ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ریٹریسمنٹ کہتے ہیں کہ پرائیس کے واپس آنے کو جب یہ پرائیس پیچھے کی طرف آتی ہے ریورسل ہوتا ہے تو تب ہم بائنگ کرتے ہیں سپوس کریں کہ یہ جو مارکیٹ ہے کوئی بھی مارکیٹ ہے اس وقت اس کی پرائیس یہاں پر سپوس کریں ہنڈرڈ ہے تو جب یہ واپس ٹونٹی ون پرسنٹ فال کرے گی اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے یعنی کہ ہنڈرڈ سے یہ واپس گرے گی یہاں پر ٹونٹی ون پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سیونٹی نائن ہوگی نا مطلب یہ زیرو پرسنٹ کی جگہ پر یہ ہنڈرڈ ہے اور یہاں پر جو ہوگا جب یہ ٹونٹی ون پرسنٹ فال کرے گی تو یہ سیونٹی نائن اس کی پرائیس ہو جائے گی اس لیول پر تو ہم سپوس کریں ہم نے پانچ ہزار شیئر خریدنا ہے یا چھ ہزار کر لیتے ہیں چھ لیولز ہیں چھ ہزار کر لیتے ہیں تو پہلا ایک ہزار شیئر ہم اس لیول پر خریدداری کر لیں ہمارے پاس ٹوٹل بجٹ ہے اس مارکیٹ کا ہم نے چھ ہزار شیئر خریدنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو انٹری پوائنٹ ون بولا ای پی ون میں نے یہ ای پی جو ہے انٹری پوائنٹ کا ایک مخفف بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو انٹری پوائنٹ ون پہ ہم نے ایک ہزار شیئر خریدنا جب مارکیٹ کی قیمت جو ہے جو شیئر کی قیمت ٹونٹی ون پرسنٹ کم ہوئی ہے ریٹریسمنٹ ہوئی ہے اور اس لیول پہ آیا اس کے بعد ہم نے انتظار کیا اگر تو مارکیٹ واپس جانا شروع ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے جو خریدے ہوئے شیئر ہیں ان کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن اگر مارکیٹ واپس گرنا شروع ہو جاتی ہے نیچے کی طرف اور یہ گرتی ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ تاک اس لیول تک گرتی ہے تو ہم جو دوسرا ہزار ہے وہ بھی یہاں پہ خریدداری کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر مارکیٹ واپس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر مارکیٹ واپس گرتی رہتی ہے نیچے کی طرف اور یہ ففٹی پرسنٹ تک آ جاتی ہے سپوز کر لیں تو جب پرائس ففٹی پرسنٹ پر آئے گی تو آپ نے اگین خریدداری کرنی ہے ایک ہزار کی یہاں پر بھی ٹھیک ہو گیا تو اس لیے ہم نے اس کو نام دیا انٹری پوائنٹ تھری کا انٹری سے مراد یہ ہے کہ بائنگ کرنا آپ نے یہاں پہ ایک ہزار دوبارہ آپ نے بائنگ کرنا جو ایک ہزار نہیں کر رہے سپوز کریں وہ ایک سو یہاں پہ بائنگ کیا انہوں نے کہ اگر آپ کا ٹوٹل بجٹ چھ سو شیئر خریدنے کا ہے تو آپ ایک سو یہاں پہ خرید لیں ای پی ون پہ انٹری پوائنٹ ون پہ اور ایک سو آپ ای پی ٹو پہ انٹری پوائنٹ ٹو پہ خرید لیں اور ایک سو آپ جو ہے انٹری پوائنٹ تھری پہ خرید لیں اور جنہوں نے سپوز کریں کہ مطلب زیادہ مقدار میں خریدے ہیں تو وہ چھوئے سو بے ڈیوائیڈ کر لے اس کو اور اسی فارمولے کے تحت مارکیٹ میں انٹری کرنی ہے کبھی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر سارے شیئر نہیں خریدنے چاہیے کیونکہ آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکیٹ ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کس ڈیریکشن میں موف کرے گی ٹھیک ہے پولیٹیکل سیچویشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈائنمکس ہوتے ہیں کمپنی کے جو ہے وہ بہت سے افیرز ہوتے ہیں اور بہت سے چیزیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر آگے جو ہیلڈ فانڈز ہیں بروکرز ہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سے چیزیں جو ہوتی ہیں مارکیٹ کی ڈائنمکس اور مارکیٹ کو موف کر رہی ہوتے ہیں کچھ تو اریجنلی موف کر رہی ہوتے ہیں کچھ آرٹیفیشلی موف کر رہی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے ہمیشہ ایک سٹریٹیجی کے ساتھ چلنا ہے ایک پلان کے ساتھ چلنا ہے آپ نے چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ای پی ون پہ آپ نے ایک ہزار خریدا ای پی ٹو پہ آپ نے ایک ہزار خریدا اور ای پی تھری ای پی سے مراد انٹری پوائنٹ ہے انٹری پوائنٹ تھری پہ آپ نے دوبارہ ایک ہزار خرید لیا انٹری پوائنٹ اس لئے کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہم شیئر خرید رہے ہیں اس لئے انٹری پوائنٹ کا ہے اس کو یہ کوئی دروازہ نہیں ہے گیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ بعد میں کہیں کہ یہ انٹری پوائنٹ سکتا ہوں یعنی کہ یہ وہ پرائیس ہے جس پرائیس پہ ہم شیئر خرید رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب یہ پرائیس نیچے آتی ہے سکسٹی ون تک آ جاتی ہے تو ہم یہاں پر جو ہمارا ایک ہزار ہے وہ بھی خرید لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہ سیونٹی ایٹ پر آتی ہے تو آپ نے جو ریمیننگ ایک ہزار ہمارے بجٹ کا ہے وہ بھی خرید لیں گے اور جب یہ ہنڈر پرسنٹ تک ریورسل ہو جاتا ہے جس پوائنٹ پہ تھی اور اسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہے تو تب آپ ایک ہزار خرید لیں گے تو آپ نے یہ دیکھا یہ جو کیلکولیٹڈ لیولز ہوتے ہیں اور موسلی اب مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ اسے ایک سال کے چارٹ پہ بھی ڈراغ کر سکتے ہیں اور پانچ سال کے چارٹ پہ بھی ڈراغ کر سکتے ہیں پانچ سال کے چارٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو بوٹم پرائس ہے یہ اور یہ ٹاپ پرائس ہے اور اس کے بعد آپ اس کے لیول ڈراغ کرتے ہیں زیرو پرسنٹ ٹھیک ہے ٹونٹی ون پرسنٹ ٹھرٹی ایٹھ ففٹی سکسٹی ون سیونٹی ایٹھ اور ہنڈرڈ کیونکہ یہ ریورسل کے حساب سے ہم ڈراغ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں کلیر ہو جائے کہ جب مارکیٹ ٹونٹی ون پرسنٹ گرے گی تو ہم نے پہلی بائنگ کرنی ہے جب مارکیٹ گرے گی تھرٹی ایٹھ پرسنٹ تو ہم نے دوسری بائنگ کرنی ہے اور جب مارکیٹ گرے گی ففٹی پرسنٹ تو ہم نے تیسری بائنگ کرنی ہے آلموسٹ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا اسی طرح سے کہ جب مارکیٹ سکسٹی ون گری تو ہم نے چوتھی بائنگ کی سیونٹی ایٹھ پانچویں اور اسی طرح چھٹی اگر تو مارکیٹ کا ٹرینڈ بہت فاسٹ ہے تو وہ صرف ٹونٹی ون تک گرے گی اور اس کے بعد اوپر چلی جائے گی ویری فاسٹ مارکٹ جو ہے ٹونٹی ون تک گرتی ہے اور اس کے بعد واپس اوپر چلی جاتی ہے اور جو فاسٹ ہوتی ہے وہ تھرٹی ایٹ تک آتی ہے اور اس کے بعد اوپر چلی جاتی ہے اور اسی طرح سے جو ففٹی تک آتی ہے آپ اسے کہلیں کہ وہ میڈیم ہوتی ہے اور ففٹی تک آتی ہے اس کو ہم نے کہا ففٹی پرسنٹ جو ہے ریٹریسمنٹ یا ریورسل ہوتا ہے یہ گولڈن رول ہے اور اس کے بعد یہ جو سکسٹی ون تک آتی ہے وہ آپ کہلیں گے تھوڑی سے ویک مارکیٹ ہے اور جو ہے جو بہت ویک ہوتی ہے وہ آتی ہے سیونٹی ایٹ تک اور جب ٹرینڈ اینڈنگ ہو رہا ہوتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ تک ریورسل ہوتا ہے یہ تو مارکیٹ انٹری سٹرائٹیجی ہے جب مارکیٹ آپ کہہ لیں کہ وہ بائے زون میں ہو ساری سیل زون میں ہو ہائیس پرائس پہ ہے اور اس میں ہم انٹری چاہتے ہیں ہم بھی وہ شیر خریدنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ دوبارہ کبھی بھی اسے ہنڈرڈ پرسنٹ تک ریٹریس نہ کرے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چھے لیول ہیں ریٹریسمنٹ کے ان چھے میں سے کسی ایک لیول پر بھی آئے گی تو تب تب ہم خرید داری کریں گے یعنی کہ ہمارے انٹری پوائنٹ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے جیسے ایک گاڑی کے سٹیشن ہوتے ہیں بس کا سٹاپ ہوتا ہے ویسے ہی یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ اگر پرائس اس لیول پر آئے گی تو ہم انٹر ہوں گے ٹونٹی ون پر آئے گی تو ہم انٹر ہو جائیں گے تھرٹی ایٹ پر آئے گی تو انٹر ہوں گے ففٹی پر آئے گی تو انٹر ہوں گے سکسٹی ون پر آئے گی تو انٹر ہوں گے سیونٹی ایٹ پر آئے گے تو انٹر ہوں گے تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ایک ویل کیلکولیٹڈ ہماری اپروچ ہوتی ہے اور ہم پرائیس کو اس لیول تک آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ پرائیس ہمیشہ ان لیولز پر آتی ہے ٹھیک ہے ان میں سے کسی ایک لیول پر آئے گی پرائیس تو آپ نے بائنگ کرنی ہے اگر نہیں آتی تو آپ انتظار کریں چاہے ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے دو کرنا پڑے تین کرنا پڑے آپ کو ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی میرے خیال میں یہاں تھا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا آپ کو یاد کرنے ہیں کہ ٹونٹی ون پرسنٹ ریورسل ہو سکتا ہے یہ ٹریسمنٹ یا ریورسل ایک ہی بات ہے تھرٹی ایٹ ہوگا ففٹی ہوگا سکسٹی ون ہوگا سیونٹی ایٹ ہوگا اور ہنڈر پرسنٹ ریورسل ہوگا اور اس حساب سے آپ پھر جو ہے اگر سپوس کریں آپ نے چھ ہزار شیئر خریدنے ہے تو ہر ایک پوائنٹ پہ آپ ایک ہزار ایک ہزار خریدتے جائیں گے اور اس طرح سے چلتے جائیں دیکھیں اگر ہنڈرڈ سے بھی نیچے پرائس چلی جاتی ہے تو پھر آپ نے خریدہ ہی نہیں کرنی پھر آپ نے جو خریدہ ہوا ہے اسی کا ویٹ کریں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم پرائس جو ہوتی ہے وہ ایٹی تک آتی ہے اور ایٹی کے بعد واپس چلی جاتی ہے کیونکہ اگر ایٹی سے نیچے آئے گی تو پھر تو آپ ٹرینڈ ختم ہو جائے گا دیکھیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے تو آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ پرائس میکسیمم جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹی تک آتی ہے یعنی سیونٹی ایٹ تک اور اس کے بعد واپس چلی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جو ریورسلز ہوتے ہیں مثلا سوہب میں سے اگر آپ کہیں ایٹی تو وہ فیفٹی پرسنٹ تک ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح آپ لے ٹونٹی ون، تھرٹی ایٹ، فیفٹی یہاں سے ہی آلموسٹ سلی جاتی ہے بہت کم ہوتے ہیں جو سکسٹی ون پہ آتے ہیں اور ان میں سے بھی کم ہوتے ہیں جو سیونٹی ایٹ تک آتے ہیں ہنڈر تک آنے کا بہت لیس چانس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات کنفرم ہوگی اب دیکھتے ہیں نیکس جو ہمارا دوسرا ہے یہ تو تھا کہ جب پرائس ہمارے پاس آرڈی سیل زون کے اندر ہے اگر ہمارے پاس پرائس بائے زون میں ہے جیسے آپ نے دیکھا یہ سٹارٹ پوائنٹ تھا پچھلے جو ٹرینڈ تھا اس کا اور اس کے بعد یہ جو ہے انڈ پوائنٹ ہے اور اس وقت ہم نے یہاں پر خریدے شیئر اور یہ ہمارے پاس پرائس جو ہے اس وقت بائے زون کے اندر ہے ٹھیک ہے ہیوی بائے زون میں ہے آپ نے یہاں پر شیئر خریدے سپوز کر لیں کہ آپ نے یہاں پر تین ہزار شیئر خرید لیے فرض کر لیتے ہیں اب کیا ہے کہ جب یہ پرائس لیول بڑے گا ٹونٹی ون پرسنٹ تک ٹھیک ہے تو آپ ان تین ہزار میں سے کچھ شیئر سپوز کریں ایک ہزار سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ پرائس اگر واپس نیچے آتی ہے تو جو آپ نے ایک ہزار بیچے ہیں آپ دوبارہ یہاں پر جب یہ پرائس آئے گی تو آپ دوبارہ دو ہزار خرید لیں ٹھیک ہے اگر یہ پرائس اوپر جاتی ہے یہاں پر آ جاتی ہے تھرٹی ایٹ پر تو آپ پھر ان میں سے دو ہزار میں سے جو آپ کے پاس بچے ہیں دو ہزار ان میں سے چاہیں تو آپ پانچ سو سیل کر دیں چاہیں تو ایک ہزار لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے سیل کرنا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آلموسٹ پرائس جب بھی جاتی ہے نا اوپر تو وہ زگ زگ فارم میں جاتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اس طرح سٹریٹ نہیں جاتی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جتنے آپ شیئر یہاں پر سیل کر دیں گے دوبارہ یہ نیچے آئی آپ دوبارہ بائنگ کر لیں گے اسی طرح سے جب یہ یہاں پر آئی پرائس تو آپ نے دوبارہ سیل کیے اس لئے اس کو ٹیک پروفٹ میں نے کہا ٹی پی سے مراد ہے ٹیک پروفٹ آپ سپوس کر لیں کہ ہم یہاں سے جو انٹری پوائنٹ سے چھ ہزار شیئر ہے ہمارے پاس ورز کر لیں تو ہم نے چھ ہزار شیئر خریدے یہاں پر جب ہم نے ٹونٹی ون پوائنٹ پہ گئے ٹونٹی ون پرسنٹ انکریز ہوئی پرائس ٹیک ہے اس لیول پہ جب آئی تو ہم نے کیا کیا ایک ہزار شیئر سیل کر دیا اب پھر پرائس جب تھرٹی ایٹ پہ گئی ہے تو ہم نے دوسرا ہزار جو ہے وہ بھی سیل کر دیا پھر پرائس ففٹی پہ گئی ہے تو ہم نے تیسرا ہزار سیل کر دیا اور یہاں پہ جا کے سیونٹی ایٹ پہ آپ نے پانچوں کر دیا یہ اس طرح سے ڈائریکٹ جو ہے پرائس کبھی بھی موو نہیں کرتی جاتی ہوتا یہ ہے کہ پرائس سپوس کرے ففٹی پرسنٹ تک جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر تین ہزار اب تک سیل کر چکے تھے جب یہ واپس آتی ہے پرائس یہاں پر تو آپ منافع کے ساتھ دوبارہ تین ہزار یا چار ہزار خرید لیتے ہیں سپوس یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ففٹی پرسنٹ تک جاتی ہے پرائس اس لیول پر اور اس کے بعد واپس ٹوالٹی بان تک آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب یہ پرائس نیچے آئے گی تو دوبارہ آپ خرید لیں گے تقریباً بیس پرسنٹ جب دوبارہ نیچے آتی ہے تو آپ دوبارہ اگین بائنگ کر لیتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پارشل انٹریز کی جاتے ہیں اور پارشل آپ کچھ حصہ سیل کرتے جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک انویسمنٹ ہوگی کہ جو آپ نے لانگ ٹرم جو ہے جس کو نہ ہی آپ نے سیل کرنا ہے نہ ہی اس کو ٹچ کرنا اور ایک انویسمنٹ ہوگی جس کو آپ اس طرح سے سونگ ٹریڈنگ میں یوز کریں گے تاکہ آپ کے منتھلی جو ہے اخراجات نکلتے رہیں ایک مہینے بعد سپوس کرے پرائس بیس پرسنٹ بڑی ہے یا دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد جب بھی پرائس ٹچ کرے گی ٹونٹی ون پرسنٹ کو آپ تب سیل کریں گے اس طرح سے جب پرائس ٹچ کرے گی تھرٹی ایٹ کو تو آپ تب سیل کریں گے یعنی کہ یہ آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو پوائنٹ آف ایکشن کہہ لیں کہ جب ان لیول پر پرائس آئے گی تب تب آپ نے سیل کرنے اس سے پہلے نہیں سیل کرنے آپ نے اور ویڈ کرنا ہے اس پرائسز کا تو اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں گے تو یہ تو ہے کہ ہم نے منافع کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے اور سیل کب کرنے اوپر والے میں ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ ہم نے انٹری کب کرنی ہے یہاں پہ اور ادھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم نے سپوز کرو یہاں پر چھ ہزار شیر خریدے ہیں ہیوی بائی زون میں تو ہم نے پارشلی منافع بھی لیتے جانا ہے اور ان میں سارے شیر ایک دم سیل کبھی بھی نہیں کرنے کیونکہ مارکیٹ جو ہے اوپر جائے یا نیچے جائے ہم نے دونوں ڈریکشن میں منافع کمانا ہوتا ہے تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہیں ان لیولز کو آپ یاد کریں اور یہ آپ کے بعد فامولا بھی ہے اس کو فیبوناچی بولتے ہیں اور یہ آپ کا جو ہوگا جو ٹریڈنگ پلیٹفارم ہے اس کے اندر آپ کو دیا جائے گا لیکن اس کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے کون سے پوائنٹ اہم ہے 0% 21% 38% 50% 61% 78% اور 100% جب پرائس آپ کی 100% پہ پہنچ جائے گی تو یہاں تک آپ کو 80% شیئر سیل کرنے کی اجازت ہے یعنی کہ میں ہماری سٹرائٹیجی کے حساب سے آپ مالے کہیں چاہے آپ 100% کر لیں لیکن ہماری سٹرائٹیجی یہ کہتی ہے کہ آپ یہ سیل کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے یہاں تک جب پہنچیں تو آپ 80% سیل کر سکتے ہیں 20 پھر بھی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہے کہ اگر پرائس 160% یا 200% یا 1000% تک اوپر جاتی ہے یہ جو ہمارے پر بونس شیئر ہوں گے ان کا ہمیں فائدہ ہو جتنی پرائس بڑے اس کا ہمیں بھی فائدہ ہو اگر آپ یہاں پہ سارے شیئر بیچ دیں گے یا یہاں پہ یا کسی بھی بھی ایک پوائنٹ پہ تو اس کے بعد اگر پرائس اوپر بڑے گی تو وہ ہمیں پھر پشتاوا ہوگا کہ ہم نے یہ شیئر پہلے کیوں بیچ دیے اور اس پرائس کا ہم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تو اس لئے ہمیشہ مارکیٹ میں اپنا ایک شیئر رکھتے ہیں اس کو سٹریٹیجی بولتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے جو ہے 20% کم سے کم شیئر ایڈ دی انڈ رکھنا ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو کنڈیشنز میں ہمارے پاس اس کا یوز ہے فیبوناچی کا اس کے بعد کچھ اگزیمپلز جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا یہ کہ یہ سوئنگ ہائی ہے اور یہ سوئنگ لو ہے اور پرائس آپ نے دیکھا 61% تک باؤنس بیک ہوئی ہے ریٹریسمنٹ اس کو بولتے ہیں ریورسل بولتے ہیں باؤنس بیک بولتے ہیں تینوں ایک ہی نام ہے اب پرائس یہ واپس گئی ہے 61% تک اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپس آئی ہے اب یہی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سپوز آپ نے اس لیول پہ بائنگ کی ہے اور جب یہ گیا ہے یہاں پر ٹونٹی تھری پہ آپ نے کچھ ہی سیل کر دیا تھرٹی ایٹ پہ بھی سیل کر دیا اور سکسٹی ون پہ بھی آپ نے سیل کر دیا اب آپ نے چھ ہزار خریدا تھا تو ان میں سے تین ہزار آپ سیل کر چکے ہیں اور اپنا منافع لے چکے ہیں اب یہ واپس آیا ہے جب یہ اس پوائنٹ پہ یہاں پہ دب واپس آ گیا تو آپ نے تین ہزار جو سیل کیا تھا اس کا منافع بھی آپ نے لیا تھا تو آپ دوبارہ اس پوائنٹ پہ چار ہزار دوبارہ خرید لیں تو کیا ہوگا کہ ان میں سے سپوز کریں ایک ہزار شیر یا دو ہزار جو ایکسٹرا آپ نے خریدا ہے وہ اس کے منافع سے خریدا ہوگا جو یہاں پر آپ نے ٹونٹی تھری پہ تھرٹی ایٹ پہ یا سکسٹی ون پہ یہ منافع کمایا ہے اس کے پروفٹ سے آپ نے یہ شیر خرید لیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہر ایک لیول پہ کچھ شیر بیچنے ہیں کیونکہ مارکیٹ کبھی بھی سیدھا اوپر نہیں جائے گی مارکیٹ ہمیشہ ایسے اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی اور پھر اوپر جائے گی تو آپ نے اس کی سوینگز جو اس کا اوپر نیچے جانا ہے مومنٹ ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ جب آپ نے یہاں پہ ہیوی بائنگ کی چھ ہزار شیر کی تو آپ پہلا ہزار یہاں پہ سیل کر دیں ٹونٹی ون یا ٹونٹی تھری پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا تھرٹی ایٹ پہ کر دیں اور تیسرا سکسٹی ون پہ آپ کر دیں اور اس کے بعد تین ہزار آپ کے بعد بچے کا اس کو رہنے دیں کچھ نہ کریں مارکیٹ پرائس اگر نیچے گرتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے جس پوائنٹ پہ خریدے اسی پرائس میں ہے نا یہ لیکن یہ تین ہزار پہ ہم منافع لے چکے یہ آپ نے سارے کے سارے شیر سیل اس لیے نہیں کرنے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ مارکیٹ یہاں سے واپس یہی پر آئے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سائی در تک گرے اور اس کے بعد بہت زیادہ اوپر چلی جائے تو اس لیے اگر ہم سارے شیرز یہاں پہ سیل کر دیں گے ہمیں آگے کے وقت کا تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی انویسمنٹ آج ہے مارکیٹ کے اندر کمپنی کے اندر یہ یہاں تک گرے اور اس کے بعد یہ جمپ کر جائے اوپر تو اگر آپ نے سیل کر دیا یہاں پہ سارے کے سارے کہ یہ واپس جائے گی تو آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ مزید جو زیادہ فائدہ تھا اس سے محروم ہو جائیں گے اس لیے نہ ہی آپ لالچ کرتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ جو ہے وہ پینک میں آتے ہیں دونوں صورتوں میں نہیں آنا بیلنس رہ کر چلنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ آپ جو ہے بہترین منافع کما سکے اور مارکیٹ کو سمجھ کے چل سکیں اب سپوس کریں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے یہاں سے زیرو اور چلیں یہاں پہ یہ ہنڈر آیا یا آپ یہاں پہ ہنڈر لے لیں اوپر زیرو لے لیں ایک ہی بات ہے اب یہ اپ ٹرینڈ تھا اور یہ واپس آیا ہے یہاں سکسٹی ون تک آپ نے یہاں پہ انٹری لی ہے ٹھیک ہے تو جب ٹونٹی پرسنٹ رائز کیا تو آپ نے اس میں سے کچھ حصہ سیل کر دینا ہے پھر دوبارہ یہ نیچے آیا تو آپ نے یہاں پہ دوبارہ بائنگ کیا اور یہ واپس اوپر گیا تو ہمیشہ ٹونٹی پرسنٹ مارکیٹ جب موو کرے گی کسی بھی ڈریکشن میں تو آپ نے ایکشن کرنا ہے آپ نے بائنگ بھی کرنا ہوتی ہے سیلنگ بھی کرنا ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ جو ہے کیلکولیٹڈ ڈسیونز لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سونگ لو ہے اور یہ سونگ ہائی ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹوٹل مارکیٹ کی موومنٹ ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ آپ موو ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے نیئرلی سکسٹی ون پرسنٹ ہے ریورسل ہوا ہے تو اگر آپ چاہتے تو یہاں پر بھی آپ سیل کر سکتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر بائنگ کر سکتے تھے اسی طرح یہ واپس یہاں پر گیا ہے اور یہاں پر یہ آیا ہے سکسٹی ون پر تو ہر ایک موو کو آپ یہاں پر کیش کرتے ٹھیک ہے جب جب پرائس آپ موو کرتی ہے اور ڈاؤن موو کرتی ہے تو آپ بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پر اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس آیا ہے کہ بولش موومنٹ ہوئی اور جب یہ بولش موومنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ریورسل تین طرح بتایا کہ سکسٹی ون تک ریورس کر سکتا ہے ففٹی ون تک ریورس کر سکتا ہے سرٹی ایٹ تک ریورس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہنڈر پرچنٹ سے لے رہا ہے زیرو جہاں سے لے رہا ہے اس حساب سے یہ نیچے سے لے کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہنڈر نیچے لیتے ہیں زیرو اوپر لیتے ہیں تا کہ وہ جو ریورسل ہے وہ ہمیں ہمارے لئے یہ پہلا لیول تھرٹی ایٹھ ہونا تھا اور دوسرا جو ہے اسی طرح ففٹی اور سکسٹی ون یہ تیسرا ہونا تھا تو ہم اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اس حساب سے ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تا کہ ہمارے لئے آسانی ہو مین ہے ہمیں اس بات کو کونسپٹ کو سمجھنا زیادہ اہم ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ پرائس یہ یہاں سے چلی یہ یہاں تک آئی اب ریورسل اس کا کتنا ہوا ہے تھرٹی ایٹھ پرسنٹ یہاں تک ریورسل ہوگا ہے اور پھر یہ واپس آئی تو آپ نے پہلی جو ہے سیل یہاں پہ کی ٹونٹی ون ٹونٹی تھری پہ دوسری سیل آپ نے یہاں پہ کی اور اس کے بعد یہ واپس جب آیا تو آپ دوبارہ اس کی بائنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے آپ کیلکولیٹڈ جو ہے ڈسیئن کرتے جائیں گے زیرو پرسنٹ ٹونٹی تھری یا ٹونٹی ون آپ اس کو زون لے لیتے ہیں تھرٹی ایٹھ فیفٹی ہنڈرڈ اور اسی طرح سے یہاں پہ سکسٹی ون بھی ہے اور بیچ میں یہ ون ہنڈرڈ سکسٹی ون آن ون ہنڈرڈ ٹونٹی ون بھی آتا ہے تو اینیوی یہ ڈیفرنٹ لیولز ہیں ریٹریسمنٹ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہم لیول ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا زیرو ہے ٹونٹی ون ہے یہ ٹونٹی تھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ ٹونٹی ون سے ٹونٹی تھی کو ایک زون کنسیڈر کارلیں تھرٹی ایٹھ فیفٹی اور سکسٹی ون ہے اور اسی طرح سے یہ ہنڈرڈ ہے تو آپ نے دیکھا یہ ریورسل جو ہے پہلا ریورسل ہوا ہے یہاں پہ تھرٹی ایٹھ تک اس کے بعد پر پرائس نیچے گئی اور اس کے بعد پھر یہ فیفٹی تک گیا پھر یہ پرائس نیچے گئی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ دوبارہ آپ کریداری کر سکتے تھے اور اس کے بعد یہ واپس ٹونٹی ون تک گیا اور پھر اس کے بعد نیچے گیا تو یہ جو ہر دفعہ اس کے مارکیٹ کے آپ پر ڈاؤن ہونے سے آپ فائدہ کماتے ہیں اسی کو سوینگ پریڈز بولتے ہیں اور آپ اس میں پورا مہینہ بہترین طریقے سے ایک دو تین مہینے لگاتار کرتے رہتے ہیں تو آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں لیکن آپ کو بہت اچھی سمجھ ہونی چاہیے مارکیٹ کی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بائنگ کیسے کرنی ہے سیلنگ کیسے کرنی ہے اور اس کے حساب سے آپ پھر چلتے ہیں کیونکہ بروکر کا کمیشن بھی آپ نے دینا ہوتا ہے کیپیٹل گین ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا منافع ہو کہ دونوں طرح کا کپیٹل گین ٹیکس اور بروکر کمیشن دینے کے بعد آپ کو کچھ بچے تو آپ کو سیل کرنی چاہیے ایسے تو نہیں کہ بس سیل کر کے ان کو پیسے دیتے رہو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے رہو اور ایڈ دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے بچے اور روپے نہ بچے زیادہ کونٹی نہ بچے تو اس لیے ہمیشہ پرسنٹیج جو ہوتا ہے جب جب ایک لیول یعنی منیمم ٹونٹی پرسنٹ جو ہے جب وہ رائز کرے یا فال کرے تو تب آپ نے ایکشن لینا ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے اس سے آپ کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا اس کی ایک پریکٹیکل ایگزیمپل ہم یہاں پہ گراف میں بھی کر لیتے ہیں سپوز کریں ہمارے پاس یہ ایک گراف ہے اس میں یہ کینڈلز ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ گرین اور ریڈ کینڈلز ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی مومنٹ ہے ہم نے نوٹ کی یہاں پہ میں درا کرتا ہوں فیبوناچی کو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ آیا یہ ہے یہ اس کا زیرو پرسنٹ ہے اور یہ اس کا ہنڈر پرسنٹ اب اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری ایک مومنٹ ہوئی ہے سپوز کر لیں یہ بائی زون میں آپ کے پاس مارکیٹ ہے ہیوی بائی زون میں فرض کر لیتے ہیں یہ پانچ سال کا چارٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہیوی بائی زون کے اندر مارکیٹ ہے آپ اس پوائنٹ پر خریدداری کرتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے جب آپ یہاں پہ خریدداری کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ تو آپ نے دیکھا کہ پرائس یہاں سے بڑھنا شروع ہوئی اور یہ گئی ہے تھرٹی ایٹ لیول تک تو پہلا آپ نے جو سیلنگ کی ہے ٹونٹی تھری پہ آپ نے پہلی سیلنگ کر دینی سپوز آپ نے چھہزار شیر یہاں پہ خریدا تھا تو ایک ہزار چار ہزار آپ کے پاس پڑا ہوا اور وہ ان کے پرائس اوپر جا رہے لیکن سپوز کریں کہ اگر یہاں سے پرائس نیچے آنا شروع ہو جائے اور واپس اسی لیول پر آ جائے زیرو پر تو آپ وہ جو دو ہزار وہی جو بجڈ تھا مثلا دو ہزار شیر آپ نے بیچا تھا اور ان کا جو منافع تھا اس سارے منافع کے اور اور اس اثر رقم کے آپ نے دوبارہ سارے شیر خرید لینے اس پوائنٹ پر سپوز کرو کہ تین ہزار شیر آ جائیں گے تو وہ جو تین ہزار پھر یہ پر پر جانا شروع ہوگی پھر جب ٹونٹی ون پہ آئے گی یا ٹونٹی تھری پہ آپ نے دوبارہ سیل کر دینا اور ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب جب یہ لیول سلتے جائیں گے آپ اس کا کچھ حصہ شیر کا سیل کرتے جاتے ہیں اور باقی جو حصہ آپ پورے کے پورے شیر کیوں نہیں سیل کرتے میں دوبارہ یہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ سارے شیر سیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک ایسپوز کریں آپ نے ایک لاکھ روپے لگایا فرض کر لیتے ہیں تو ایک لاکھ اٹھتیس ہزار آپ کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو منافع مل گیا اٹھتیس ہزار لیکن اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو اس سے تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں اس لیے جائے گی کیونکہ مارکیٹ کی پیڈکشن کرنا آپ کو مارکیٹ چاہے اوپر جائے چاہے نیچے جائے آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ چاہے مارکیٹ نیچے جائے چاہے اوپر جائے ہم نے دونوں صورتوں میں کمانا اور دونوں صورتوں میں ہی ہمارا فائدہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم وہی چیزیں لے کے چلیں گے یہ ایک سٹریٹیجی ہے اور اس طرح کی ہمارے پاس تقریبا سیکڑوں مطلب ایک سو دو سو نہیں بلکہ کوئی ہزار سٹریٹیجی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم مارکیٹ ہوتی ہے اپ ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس مارکیٹ کے اوپر کون سی سٹریٹیجی لگے گی مثلا ایک کمانڈو کے پاس جو اتھیار ہوتے کہیں اس کے پاس گرنیٹ اس نے استعمال کرنا ہے ہوتی ہے تو اس لئے کمانڈو کو ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہر طرح کا اتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے تا کہ وہ حالت جنگ میں جب ہو تو وہ بہترین فیصلہ کرتے ہوئے جو ضرورت کے مطابق اتھیار ہے وہ استعمال کرے تو اسی طرح جب ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم نے ہر سٹریٹیجی کو سمجھ نہ ہے اور پھر ہم دیکھ نا ہے پھر ہم اپنی اکل اور سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے وہ سٹریٹیجی اپناتے ہیں جس سے رسک بھی مینج ہو جائے ہمارا لاؤس بھی نہ ہو اور ہمارا اچھا منافع بھی ہم کما سکیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے ڈسکیشن کانٹینیو رہے گی اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے گروپ کا حصہ نہیں ہے تو آپ ہمیں وارس اپ نیچے جو دیا ہوا اس پر لکھ سکتے ہیں کہ میں آرم پی ایس ایکس گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں انٹرسٹڈ ہوں اپنا نام لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ لکھیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی ایک ہزار ہم نے منتھلی فی رکھی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے مین مقصد کی زیادہ لوگ کو یہ بزنس سمجھائے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ جوان کرنا چاہتے تو آپ ہمیں لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے تو آپ نیچے لکھیں انشاءاللہ ہم آپ جب ممکن ہوگا جواب دیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ گب شب ہوتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ گب شب ہوتی رہے گی انشاءاللہ see you in the next video